بھرت کی مہمہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ بھرت کی مہمہ اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ بھوگ کی بھاوہ آوستہ کا نام تیاغ ہے اس کا ہم اور شرل عرط بتائے دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس سمپن سبدھائیں ہوں اور پھر ان سبدھاؤں کا ہم تیاغ کر رہے ہوں تب تو تیاغی ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جیسے گرمی پڑھ رہی ہے اب گرمی میں کوئی بھیکاری یہ کلائت جی میں آواز لگاتا پھر ہے محلے محلے میں میں کولر کی ہوا نہیں لیتا ہوں میں ایسی میں نہیں سوتا ہوں ارے تو بھیک مانگ رہا ہے بھیکاری ہے جب تیرے پاس ہے ہی نہیں تو دھڑوڑا کیوں پیٹ رہا ہے تیاغ کا کیوں بھائی لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اور نروگی کہا ہے نروگی کایا ہے اور سارے سادھن ہیں باتان کولت سمکون ببستہ ہیں اور کایا نروگی ہے اس کے بعد بھی اسے وہ یوج نہیں کر رہا ہے تو بولو تیاغی کہو گے کی نہیں کہو گے اس سے تیاغی کہنا پڑے گا کہ یہاں سب کچھ ہونے کے بعد بھی بھرت کے نام پر ہستاکچھر کیا ہے امبا کے کئی نہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ راج جو ہے سمکون بیوہو کشے ملنا چاہیے بھرت کو ملنا چاہیے دوسرے نمبر پر ہستاکچھر کیا ہے مہراج دشرت نے اور تیسرے نمبر پر ہستاکچھر کیا ہے سوئیم بھگوان رام نے کہ یہ راج پورا کشے ملنا چاہیے بھرت کو ملنا چاہیے تو تین کا نام آیا ایک تو سب سے پہلے کہ کئی امبا کے ہستاکچھر دوسرا دشرتی مہراج کا تیشرا بھگوان رام کا اور سن لیجئے چوتھا ہستاکچھر بسشت جی کا اور پانچما ہستاکچھر ماتا کوشلیا کا اور چھٹما ہستاکچھر پردان منتری سمنت کا یہ بھرت کو ملنا چاہیے اب اتنے لوگوں کے ہستاکچھر ہو گئے تو بھولو بھائی اب کئی کوئی شنکا کی بات نہیں کوئی شنکا کی ضرورت نہیں اب ایک ایک چوپائی چند سورٹہ سے دوہ سے میں پرمانت کر رہا ہوں کیسے کےکے جی نے جو ہستاکچھر کیا تھا کل آپ نے سانکیتک بھاشا میں سرون کیا تھا میں نے بہت بستار نہیں کر پایا تھا کیونکہ سمیہ رہتا ہے تو سمیہ کے حساب سے ہی مجھے اپنی بات رکھنی پڑتی ہے آج تو میں اور جلدی ہی آ گیا تھا ایشی بات میں بارہ بچ کے باون منٹ پر منچ پر بیٹھ گیا تھا میں بارہ باون پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں لیٹ ہوتا رہتا ہوں کبھی کچھ ایسی بات مان لیجیے آسرم سے ہی کوئی فون آ گیا کچھ بات ایسی کرنی ہے کہ منچ پر نہیں کر سکتے ہیں تو رکھ جاتے ہیں کہ اچھا اچھا بتاؤ کیا بات ہے آسرم سممندی میری بیستتائیں ہیں میری کوئی راجنیتک بیستتائیں ہیں میں راجنیتک مہتمہ نہیں راجنیتی سوکش ہو اس کے لیے میری دعائیں رہتے ہیں کوئی اچھا کاری کر رہا ہے اس کے لیے میری دعائیں رہتے ہیں کہ تم دیرگائی ہو یا سسوی ہو منگل ہو اچھا کام کرتے ہو ویسیس روح سے کسی ویقتی ویسیس کے پرتی یا کسی ویسیس دل کے پرتی کوئی میرا اکرشن نہیں ہے نہ انٹریسٹ ہے کیونکہ بینا راجنیتی تو یہ دیش چلے گا نہیں نیتہ نیتریت دے گا تب ہی تو دیش چلے گا لیکن سوکش نیتریت کی آوست سکتا ہے تو جو لوگ سوکش نیتریت دے رہے ہیں ان کے لیے میری ہردے سے شب کامنائیں شدہ رہتی ہیں منگل کامنائیں رہتی ہیں آشرباد لیتا ہے لیکن چیخنے چلانے سے نام لے کر بانی کہنے سے کوئی فائدہ نہیں بولو بھئی نام لے کر ہم نگاڑا نگاڑا پیٹنا شروع کر دیں تو پھر یہ کیا مطلب ہوا یہ کوئی بات نہیں ہے ہردے سے دعا دی جاتی ہے کہ نگاڑا پیٹنے سے ڈھول بجانے سے ڈھول تو تمہیں لوگ بہت بجا لیتے ہو بجاتے ہی ہو ڈھول جو نہ آئے گا تو ڈھول نگاڑے بجتے ہی رہتے ہیں لیکن بھئیہ ہردے سے میری دعایں ان لوگوں کے پرتی رہتی ہیں جو لوگ واسطہوں میں سوکش نیتریت دے رہے ہیں اس لیے ان لوگوں کو بھی پریڑنا لینا چاہیے کہ سنت بھار بھار انگھوشت کر رہے ہیں کہ ہمیں سوکش نیتریت دےنا چاہیے انہیں بھی پریورتن کرنا چاہیے اور پریورتن کر کے نشچت روپ سے اپنا وکاس دیش کا وکاس اور اپنے بیقتتوں کا وکاس اور دیش کا وکاس اور دیش اس کو گوروانویت کرنے کا ایک ان کا در سنکلت ہونا چاہیے جس سے ہمارا بھارت واسطہوں میں مہان تو ہے ہی لیکن بس گروہ کے روپ میں مہان کے ساتھ تمام ہی پراپٹ کرے یہ ہمارا دے ہے اس کے لیے ہماری شوق کامنا ہے تو آئیے سنیئے کہ کہی جی اس پسٹ روپ سے کہہ رہے ہیں سن ہوں پران پریہ بھابت جی کا او دے ہو ایک بھر بھرت ہی ٹی کا یہ سگنیچر ہو گیا ہو گیا کھ نہیں بھرت کو راجہ بنائیے دشرت جی مہاراج بیسے تو سب کچھ کہتے رہے ساری باتیں رام کے بنا نہیں رہوں گا کہ کئی بھرت کو راجہ بنا دوں گا لیکن رام جو ہے آیدھیا میں ہی رہے بھرت راجہ بن جائے رام کو کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن انتم سواس نکلی تو بھرسسٹ جی نے اس بات کو بتایا تھا کیا کہ بھرت نہ تو کوشلیا جی بول پائیں نہ کہ کہی جی بول پائیں نہ سمترا جی بول پائیں نہ سمنت جی لیکن بھرسسٹ جی سے ساید یہ بات کہی ہوگی تب ہی بھرسسٹ جی مہاراج کہہ رہے ہیں اس بات کو اچھا کہہ رہے ہیں تو بات سکتی ہی ہے بھرسسٹ جی جھوٹ نہیں بولتے کبھی ماتما اتنے اوچکوٹی کے ہیں آیدھیا میں تو کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے تو بھرسسٹ جی مہاراج نے اس بات کو پرگٹ کیا بھرسسٹ جی رام جی جی رام شری رام جی رام جی جی رام بھرسسٹ جی مہاراج نے اس بات کو پرگٹ کیا بھرسسٹ جی مہاراج نے اس بات کو پرگٹ کیا تو یہ ایک بات کہہ کے گئی کیا رائے راج پد تم کہہ دینہ رائے راج پد تم کہہ دینہ پتا بچن پھر چاہیتین پتا بچن پھر چاہیتین پتا بچن پھر چاہیتین پتا بچن پھر چاہیتین پتا جی کی بات کو ست ساکار کرنا تمہارا پرم دھرم ہے تمہارے پتا جی مرنے کے پہلے یہ کہہ کے گئے تھے کہ بھرسسٹ کو راجہ بنا دیا تو بولو بھائی سمرتن ہو گیا کی نہیں ہو گیا شگنیچر تیسرا شگنیچر بھگوان رام کا ہے کیا بھگوان رام جب بن جانے لگے تو کہہ بھرت پران پریے پاویں راجی یہ تیسرا شگنیچر ہے بھرت پران پریے پاویں راجی بھرت مجھے پران سے زیادہ پریے ہے اس لیے وہ آ جائے تو اسے راجہ بنا دینا میرے ہردے کا سمرتن ہے کی بھرت راجہ بن ہے یہ میرے انتہ کرن کی آواز ہے بھرت راجہ بن ہے تو بولو یہ سگنیچر ہو گیا کی نہیں ہو گیا یہ ہستاکچر ہو گیا پرمانت کر دیا گیا بسسٹ جی نے پھر ایک ہستاکچر چوتھا ہستاکچر کر دیا کیا کرہ راج پر ہرہ گلانی او مانہ مور بچن ہت جانی کرہ راج بولو یہ بھی ہستاکچر ہے گی یہ بسسٹ جی کا ہستاکچر ہے گی کوشلیا جی نے کہا میں بھی ہستاکچر کر دیا تو کوشلیا جی نے بھی ہستاکچر کر دیا کوشلیا جی نے بھی ہستاکچر کر دیا بھرت گروہ جی کی آگیا پتھ ہے اس لئے مان لو تم سنگھاسن پر بیٹھ جاؤ بولو ہستاکچر ہے کی نہیں ہے ہے سگنیچر کی نہیں کوشلیا جی کا سگنیچر اچھا منتری پردھان منتریوں منتریوں کا سگنیچر کیا کیجئے گروہ آئیوسی عوض کہیں سچی ہو کر جو کیجئے گروہ آئیوس عوض گروہ جی جیسا کہہ رہے اس کو عوض سے ہی پورا کرنا چاہیے آپ کا پرم دھرم ہے گروہ جی کیا کہہ رہے تھی سنگھاسن پر بیٹھو تو منتریوں نے یہی بات تو کہیں گروہ جی جیسا کہہ رہے ویسا ہی کرو تو بولو سگنیچر ہے کی نہیں یہ سمرتھن ہے منتریوں کا چھے ادھارن میں نے دے دیئے بولو دیئے کی نہیں اس کا مطلب ہے کہ پوری ایدھا کی اچھا ہے پوری ایدھا کا سمرتھن ہے کیجئے گروہ آئیوس عوض کہیں سچ وکر جہور رگوپتی آئے اچت جس توتس کرو بہور منتریوں نے بھی کہہ دیا کہ گروہ دیو کی آگیا ہے اس لئے سنگھاسن پر آپ بیٹھو ہم سب منتریوں کا سمرتھن ہے بھرت جی نے اتنا پرول سمرتھن پانے کے بعد بھی سکتہ کو سویکار نہیں کیا بولو ہے تیاغ کی نہیں جلدی بولو ایک بات اور بتائیں جب خراب ہوتی ہے تو لوگ تیاغ نہیں ہوتے ہیں کہ وہیاں کچھ ہے نہیں راج کیسے چلے گا سمجھدار لوگ کہتے ہیں رہے پھالتوں کے پچڑے میں نہیں پڑنا ہے جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے پردان منتری بنی کے چلے گا کیسے چلے گا کیسے چلے گا کیسے بینہ دھن اتنا بھرا پڑا ہے کہ عبد راج سورہ راج سہاں ہی اور دس رتھ دھن لکھ دھند لجائیں دیو راج اندر لجی تھوڑا ہے اتنا خجانہ بھرا پڑا ہے تو بولو بھئی سمپتی کی کمی نہیں ہے نا تو جب سمپتی کی کمی نہیں ہے دوسری بات آپ کو جل کا عواؤ جہاں ہوتا ہے وہاں لوگ کہتے ہیں بینہ جل کے نہ ان پیدا ہوگا اور نہ ہی جو ہے ہم جنتہ کو کھلا پھلا پائیں گے پانی نہیں برسلا تو سرجو مئیہ میں اتنا جل بھرا پڑا ہے اتھا ہے کی یاد رکھنا سرجو مئیہ دھرتی پر پروائیت ہو رہی ہیں اس لیے پینے کی راج میں کوئی سمسیا نہیں ہے اور کھیتی کے لیے اس لیے پریابت جل ہے کیونکہ مانگ ہی وارد دے ہی جل رام چندر کے راج تو رام چندر کا راج کا مطلب یہ ارث نہیں ہوتا ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جہاں پر دھرم ہے وہیں رام ہے ایدھیا میں پہلے سے ہی دھرم ہو رہا تھا اس لیے ایسا مکماننا کہ جب پرگٹ ہو گئے تب ہی رام پہلے بھی رام کی کرپہ تھی اس لیے میرے جب ضرورت پڑھتی تھی تب میرے پانی دیتے تھے آور شکتہ پڑھتی تھی تب بھرف جاتے تھے ایسی شبدہ کہیں تھی ایدھیا کے علاوہ ایدھیا کے علاوہ کسی راج میں ایسی شبدہ نہیں تھی کہ کسانوں کو جب ضرورت پڑھے ہاں آج پانی برسا دو جھر 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 بس پریابت ہو گیا ایسی شبدہ کنا تھی وہ لوگ کش راج میں تھی جنکپور میں بھی نہیں تھی یہ شبدہ جوڑ ایدھیا میں تھی جنکپور میں اکال پڑھ گیا تھا ایدھیا میں اکال نہیں پڑھا کوئی پرمان نہیں جنکپور میں تو اکال پڑھا تھا میں نے ایک ادارن دیا تھا آپ کو کہ جنک جی کو حل چلنا پڑھا تھا تب پانی برشا تھا لیکن ایدھیا کا پرمان نہیں ہے اکال اکال کا تو جب ان کی سمسیہ نہیں جل کی سمسیہ نہیں دھن سمپتی کی سمسیہ نہیں تو لینے میں کیا دکت اس کے بعد بھی اگر تیاغ ہو رہا ہے تو بولو یہ سب سے بڑی بات ہے کی نہیں بھوگ کی بھاوہ عوستہ کا نام تیاغ ہے اس پر میں چرچہ کر رہا ہوں سب کچھ ہونے کے بعد بھی شارہ لوگوں کا سمرتن ہونے کے بعد بھی کیا کیا جا رہا ہے بھرت نے کہا نہیں نہیں میں راج نہیں لیں گا کیوں نہیں لوگیں بھرت نے کہا اس لیے مجھے راج پد نہیں چاہیے مجھے رام پد چاہیے اس لیے جہاں رام کے پد ہوں گے ہم وہیں جائیں گے ہمیں راج پد نہیں چاہیے بلو بھائی بھرت کا پڑھلا بجندار ہو گیا کیوں ہو گیا کتنا بھجندار پڑھلا ہو گیا بھرت کا بھرت جین کا پندار بھول دین تا سبیں کو سرنا آئے دیکھیں بھن رگنات پد جیے کی جرنین جائیں جب تک میں پڑھو رام کے پادار بندوں کا دلشن نہیں کرلوں گا تب تک میں ایدھیا میں سانت بیٹھوں گا ہی نہیں نہیں بیٹھوں گا سانت بھرت جی بیٹھے نہیں ہیں پیارے کھڑے رہے بھرت کیوں شی رام کہاں ہے پڑھو رام کہاں ایک بڑا سرشکت ادھارن ملتا ہے بھرت جی نے نسپران پتا سے بات کی پتا نسپران نسپران ایک ناؤں میں تیل بھرا ہوا ہے اس میں مہراج شریف کا سو تہر رہا ہے دشرت جی کا بھرت جی جب پہنچے پرنام کرنے کے لیے تو رو تو رہے ہی تھے لیکن کچھ چرچہ کرنے لگے پتا جی آپ نے اچھا نہیں کیا کیا اچھا نہیں کیا مطلب یہ نہیں کہا بھرت جی نے کہا آپ نے میری ماں کے کئی کی بات کیوں مان نا یہ نہیں ہے بھرت جی نے ایک ایسا عادبت پرشن کیا اس کو آپ سن لیجی آپ نے اچھا نہیں کیا پتا جب مرنے لگتا ہے تو مرنے کے پہلے اپنی سنتان کو دیتا ہے یہ بھلے ہی وہ دس سال بعد مرے چاہے بیس سال بعد مرے چاہے دو سال بعد مرے کبھی مرے لیکن وہ مرنے کے پہلے اپنی سنتان کو جو کچھ ہوتا ہے دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے بھلو بھائی پتا تو یہی کرتا ہے بھلے ہی اس کے پاس دس بیس ہزار روپیہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی دو تین بچے ہوں گے تو بلائے گا دیکھ میرے پاس تو یہ ہے اس میں سے لے لو ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے میں تو اب جاؤں گا ہی جاؤں گا یا یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے پاس ہے بچ گیا تو تمہارا ہے اور نہیں بچا تو ہمارا ہے ایسا بھی کہہ دیتا ہے پتا بولتا ہے لیکن جرور بولتا ہے اچھا پتا کے ہاتھ سے کوئی بشتوس پتروں کو ملتی ہے نا تو یاد رکھنا وہ آشرباد ہی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آشرباد ہوتا ہے ایک بات پتا ہے پردان منتری موڈی جی کو جب موڈی جی پرنام کرنے گئے اپنی ماں کو اب تو ان کی ماں کا شریر شانت ہو گیا تو ماں نے دس روپے دیئے تھے اے پردان منتری کو دس روپے کیا جرورت بولو بھائی لیکن کتنے پریم سے لیا اور ماتے سے لگا کے جیم میں رکھا بولو رکھا کیا نہیں رکھا ارے پردان منتری کے سامنے دس روپے کیا ماں تو رکھتا ہے سوچو لیکن وہ دس روپیہ نہیں تھا ماں کے ہاتھ سے دیا ہوا آشرباد تھا وہ اس لیے ایسی بات نہیں ہے سنتان کیول لینا ہی چاہتی ہے کچھ بھی ملی جاتا ہے وہ آشرباد ہوتا ہے سنتان تو بھرتکی نے کہا کہ مجھے دھن دولت آپ کے ہاتھ سے نہیں چاہیے تھے اے پتا جی مجھے دھن دولت سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے پاس کھجانہ ہے اس لیے آپ کھجانہ دیکھے جاتے نہیں 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 آپ نے ایک بار بھی کیونکہ دو چانس ملے تھے یا تو آپ مہتما کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑا دیتے یا پھر پرماتما کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑا دیتے تو دونوں ہی چانس آپ کے سامنے تھے وشوا مطر جیسے مہتما آئے تو آپ نے بھئیہ رام کا اور لکھمڑ کا ہاتھ تو پکڑا دیا تھا لیکن بھرت تو سائیڈ میں کھڑا رہا لیکن آسا یہ لگا کر کے بھرت کھڑا تھا کہ آپ نے اگر بھئیہ رام کا آرام سے نکال دو دیرے سے دیرے سے کیا ہے کہ تھوڑا سا دھیان رکھا جائے والینٹیر لوگ تھوڑا دھیان رکھیں گائے ماتا کا آنا تو سبح سوچک ہوتا ہے ایسی بات نہیں کتھا کہ یہ مرد جو ہے گو ماتا کا آنا ایک سبح شنکیت ہے یہ سبح کی اچھا اور نکل بھی گئی سائیڈ سے جگہ تھی تو نکل بھی گئی کوئی دکت نہیں لیکن تھوڑا سا کچھ نینترن کیا جائے گا کیونکہ بار بار جو ہے یہ نکلنے کی پرشتی نہ بنے اس لئے گو ماتا کو پرنام ہے بولیے گو ماتا کی یہ یہ سبح تنکیت ہے اور وید لکشنہ گائے تھے بلکل دیشی گائے تھے بڑی شندر گائے گو ماتا راجستان میں تو گو شیوہ ہوتی ہے شیبات میں بہت پورے بھارت میں سب سے زیادہ گو شال ہے راجستان میں لیکن پھر بھی گویں پریشان جتنی سیوہ ہونے چاہیے اتنی ہو نہیں پا رہی ہے دانہ موشے کی بڑی کمی ہے کیا لگتا ہے دانے موشے کی کمی کے کارن نہیں نہیں پریاس کرو زیادہ سے زیادہ گو شیوہ کے پرتی دھیان رکھنا ہے یہ گائے ہماری ماتا ہے بھارت بھاگ ویدھاتا ہے اور گائے ایسی ہے کہ وہ پسو سنسکرطی میں جنم تو لیا ہے لیکن نہیں وہ پسو نہیں ہے سنسکرطی میں تو جنم ہوا ہے لیکن وہ پسو نہیں ہے کیونکہ اس کے روم روم میں دیوتاؤں کا واس ہے اس لیے دھرتی کی سب سے سسکت اگر کوئی شکتی اور سنسکرطی ہے تو وہ گو ماتا ہے اس لیے گو ماتا کو ہم پرنام کرتے ہیں اور گو ماتا اور گو شیوہ پر بھی سیس دیان دینا چاہیے تو بھارت جی نے کہا کہ میں دھن نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے یہ آسا کرتا تھا کہ آپ کے پاس جو وہ دیو نہیں ایک چانچ ملا تھا کیونکہ مہتما آئے تھے تو آپ نے بھائیہ رام کا اور بھائیہ لکشمن کا ہاتھ پکڑا دیا کیوں مورے پران ناد ست دو تو تم مونی پتا آن نہیں تو بشوا مطر روپی مہتما کے ہاتھ میں بولو دونوں کا ہی ہاتھ پکڑایا تھا رام کا اور لیکن میں انتجار کر رہا تھا کہ چلو مہتما کے ہاتھ میں یدی آپ نے بھرت کا ہاتھ نہیں پکڑایا تو ایک دن پرماتما کے ہاتھ میں تو پکڑا ہی دوگے تو پرماتما میری درستی میں کون ہے رگوناتھ میرا ہاتھ رگوناتھ کے ہاتھ میں سوپ کر کے آپ چلے جاتے بس میں یہی چاہتا تھا لیکن آپ یہی نہیں کر پائے کہ میرا ہاتھ بھرت کا ہاتھ رگوناتھ کے ہاتھ میں نہیں پکڑا پائے بس اس بات کا کشت ہے اس لئے تُلسی راجی لکھ رہی چلت نہ دیکھن پائے ہو تو ہی تات نہ رام ہی سوپے ہو موہی موہی بات کا ہے آپ کو کئی بار چانس ملا ارے ٹھیک ہے بشوا مطر جی مہاراج پہلے آئے تو آپ نے بھئیہ کو بھیج دیا ان کا ہاتھ پکڑا دیا بھئیہ لکھمن کا لیکن جب لوٹ کر کے مطلہ سے اگر ہم چاروں بھائی آئے تھے تو اس سمیں ایک کام بہت اچھا کیا کیا بھرت جی کو یاد آ رہی ہے اور رو رو کر کے سنا رہے ہیں کہ پتا جی آپ بھی اس درش کو دیکھ رہے تھے کہ ماں کوشلیا نے ماں کوشلیا نے سیتا ماتا کو سونے کا ہار دیا تھا کہ کئی اممہ نے میری نے کنک بھون دے دیا سونے کا محل لیکن سمترا ماتا نے تو بھئیہ لکھمن کا ہاتھ سیتا ماتا کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا کہ آج سے تمہارا پتری یہ ہی ہے اتنا کاری انہوں نے اس سمیں کر لیا آپ چاہے تھے تو جب سمترا ماتا لکھمن بھئیہ کا ہاتھ سیتا ماتا کے ہاتھ میں پکڑا رہے تھے اسی سمیں بھرت کا ہاتھ آپ رگنات کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تو کتنا سندر سورنی موشل جو کھو دیا گیا آپ کو موقع ملا تھا لیکن آپ یہ نہیں کر پائے ریپ تاشی یا چانی واہ جو کھو دیا لیکن آپ جو کھو دیا